اسلام علیکم میں صحیح شمشات خاضری آپ تمام سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین آنے کے بعد سے جو مہاں ماری کوویڈ نائنٹین کی چل رہی ہے اور جو حال آج اسکولوں کا ہے جو آج عوام کا ہے اولیاء طلبہ کا ہے اس بارے میں میں حکومت سے اور تمام اولیاء طلبہ اور تمام اسکول کے منیجمنٹ اور سبیتہ اندرائٹر حساب سے اپنی جانتے سے کچھ ان کو کچھ میشورے دینا چاہوں گا اور ان سے کچھ بات سکھ کرنا چاہوں گا تو آئیے میں سب سے پہلے تو حالی جناب چندر شکر راو صاحب چیف نیسٹر کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اولیاء طلبہ جو پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں فاخر کشی کی زندگی گزار رہے ہیں اس موقع پر چندر شکر راو صاحب نے ایک بڑا اچھا اسٹرپ لیتے ہوئے جیو ایم ایس نمبر فارٹی سکس اشیو کیا اور اس جیو کے تحت انہوں نے کھلے طور پر یہ بیان فرمایا کہ تیرہ جن کے ان کا ایک بڑا اچھا بیان آیا تھا اور جیو بھی اشیو کیا اور خصوصی طور پر تمام پرائیویٹ اسکول کے جتنی بھی آرگنائشن ان کو اس بات کی وارننگ بھی دے دی یہ جو جیو ایسیو کیا گیا ہے جو حکومت کے جانے سے جو حکومنا جاری کیا گیا ہے اس پر سختی سے حملہ آوری کی جائے گی اگر اس کی کوئی خلاف فرضی کے رہے گا کوئی اسکول کا مینجمنٹ چاہے وہ کتنا بڑا مینجمنٹ کیونہ ہو یا ان کے پیچھے کتنی بڑی سیاسی طاقت ہو حکومت تلنگانہ چیف میریسٹر صاحب خود ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے بڑے پیمانوں پر ان کے خلاف کاروئی کی جائے گی تو اس معاملے میں میں خصوصی طور پر چیف میریسٹر تلنگانہ آلی جناب چندر شکر راو صاحب سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ بہت اچھا کیا آپ نے جیو ایسیو کیا اور اس میں خصوصی طور پر آپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ جو منتلی فیس ہے ٹیوشن فیس ہے وہی ٹیوشن فیس حاصل کی جائے اس سے ہٹ کے کسی خزم کی کوئی فیس حصول نہ کی جائے اور وہ بھی سالانہ نہیں بلکہ منتلی بیسے پہ ان اولیاء طلبہ سے جو ہے فیس حاصل کرنا ہے اگر اس کی کوئی خلاف فرضی کریں گا تو اس کے خلاف سکسے سکت ایکشن لیا جائے گا اس کو لوں کو بند کر دیا جائے گا ان کا جو لائسنس بنسو کر دیا جائے گا یہ بڑا اچھا اخدام ہے مگر آپ نے جو ہے جو ہے مسلم پورٹ فارٹی سکس ایشو کر دیا اس کے ذریعے سے آپ نے جو ہے ٹی وی اور میڈیا پہ آکے اپنے جو ہے براچھا بیان دیا کہ جو حکومت جو ہے سخت اختدامت کرنے والی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے چیف میسٹر صاحب نے یہ بیان دیا کہ اگر کوئی منتلی بیسے سے زیادہ ٹیوشن فیس سے زیادہ کا رسول کریں گے تو ان کے خلاف سخت کارویے کی جائے گی تو میں خصوصی طور پر چیف میسٹر تلنگانہ سے اس بات کی میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے جیو ایشو کیا جس طریقے سے آپ نے جو ہے احکامات جاری کیا جس طریقے سے آپ نے اپنے بیان میں ناراضی کا احضار کیا ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے جیو ایشو ہونے کے بعد آپ کا جو ہے بیان کے بعد یقیناً اسی انداز میں کام ہونا چاہیے جس انداز میں ہونا چاہیے جیو جب ایشو ہو گیا تو اس کی جو ایمپلیمنٹیشن کرنا ضروری ہے کورٹ کے جانے سے بھی آرڈر آیا تھا ان کے اس کے علاوہ بھی میں چیف میسٹر صاحب سے اس بات کا بھی مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ اب آج جو چھوٹے مونٹے اسکولز ہیں جو بند ہونے کی گگار پر پڑھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اولیاء طلبہ اتنا پریشان ہے تو اسکول مینجرین بھی یخنین اس میں پریشان ہے اس میں فیس اصولی کے لیے وہ تکلیف ہو رہی ہے فیس اصولی کے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ اسکول بند ہیں بلکل آن لائن کلاسز کی وجہ سے بھی یہ لوگ فیس اصول کر لے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نامناسب ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ یا تو پھر اسکول آپ چلائیے یا نہیں تو پھر یہ آن لائن کلاسز چلانے میں آن لائن کلاسز پڑھانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے اور کچھ ایسے بڑے اسکولز ہیں جو آپ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے میں خصوص طور پر چیف میشتر صاحب ڈی او اوز جتنے بھی متعلق خواہد ادار ہیں ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نکلیے باہر نکلیے تمام اسکول کا سرویہ کیجئے جو عوام پریشان حل زندگی ازاری ہے جو ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے فاخر خشی کی زندگی ازار رہی ہے جو لوگ آپ کے پاس شکایتیں موصول ہو رہی ہیں ان شکایتیں ان کے اوپر تمام اسکول کا دورہ کرتے ہوئے اس بات کو یقین ہی بنائیں کہ جس طریقے سے چندر شکرہو صاحب نے مہان آخصاد پہ وہ بھی صرف ٹیوشن فیس لینے کے لیے انہوں نے کہا ہے واقع ٹیوشن فیس لیے جا رہی ہے یا نہیں لیے جا رہی ہے یا اولیاء طلبہ پر دباؤ بنایا جا رہا ہے اور حصولی طور پر عام طور پر ہمارے اسوشن کے پاس بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں ہمارے سے ریکوست کر رہے ہیں کہ چیف میسٹر صاحب کے احکامات کے باوجود بھی لوگ جو ہے آدھی فیس مانگ رہے ہیں فیفٹی پرسنٹ فیس مانگ رہے ہیں وہ صحیح کہاں تک ہے غلط کہاں تک ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باہر نکلے عوام کی شکاوتوں کی سماعت کرے اور تمام آئیسے اسکول جہاں پر نوٹیفائیڈ اسکول کے ان کے نالج میں آ رہے ہیں اسکول میں جا کے معلومات حاصل کرتے ہوئے یہ تمام معلومات کو آپ کے ہمارے حردیل عزیز چیف میسٹر عالی جناب چندر شکر آف صاحب کی نالج میں لائیے کہ آپ کے احکامات کے باوجود بھی یہ لوگ اس طریقے سے اولیاء طلبہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں میں چندر شکر آف صاحب سے سبیتہ ہندر آریڈیو صاحبہ سے یہ بات کا میں جو ہے اپیل بھی کرنا چاہوں گا اور مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ 2019 سے اب تک جو ہے کوئیٹ کی ماہ ماری کی وجہ سے لوگوں کی نوکلیاں چلی گئی ہیں کاروبار ختم ہو گئے ہیں اور اس کی علاوہ سب سے اہم بات عالی جناب چندر شکر آف صاحب آپ ایک اچھے ایڈنسٹریٹر ہیں اور آپ جو ہے عوام کی بھلائی کو اچھی طرح سے نظر نہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ایڈنسٹریٹر ہونے کے ناتے آپ سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئیٹ مارا ماری میں مہا ماری میں جو لوگ پریشانہ حل زندگی ازار رہے ہیں کچھ باز ایسے لوگ بھی ہیں کہ دو دو چار چار دن ان کو وقت پر صحیح کھانا نہیں مل رہا ہے تو چندر شکر آف صاحب میں آپ ہی سے یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایک وقت کا کھانا صحیح طریقے سے نکھا سک رہے ہیں یہ 50% فیس کہاں سے عدا کریں گے یہ 50% فیس کہاں سے عدا کریں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مہا ماری کے دور میں آپ حکومت کی جانب سے کیونکہ ڈساسٹر جب آتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا بجٹ آپ کے پاس رہتا ہے تو آپ کو ہونا چاہیے کہ عوام کے لیے بھی آپ جو ہے کچھ پیکیج کا جو ہے اناؤسمنٹ کیجئے اور فیسوں کا جو بڑتے فیسوں کا جو معاملہ ہے بڑا اچھا آپ نے کہا کہ جو ایک روپیہ بھی فیس میں بڑھا کے نہیں لینا چاہیے جب تک یہ جو ہمہا ماری ختم نہیں ہوگا تو یہ بڑا اچھا اقدام آپ کا ہے اور یقین ہے نہیں آنے والے دنوں میں سنورے الفاظ میں لکھا جائے گا تو چیف انسر صاحب میں آپ سے خصوصی طور پر اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ڈیوز ہیں جتنے بھی ڈسٹرک کے ڈیوز کام کر رہے ہیں جتنے بھی پرائیوٹ اسکولز کام کر رہے ہیں ان تمام اسکولوں پر اسٹرک ویجل رکھتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ بعض اسکولز کے جو لوگ ہیں پرائیوٹ اسکول کو چھوٹے موٹے بڑے اسکولز کے لوگ ہیں وہ آپ کے احکامات کی پابندی بھی برابر کر رہے ہیں مگر ہوتا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چل گنے چنے لوگ طلاب کو جو ہے گندہ کر دیتے ہیں تو ایسے جو ہے آپ کے احکامات کے بہوجود بھی زیادہ فیس اصول کر رہے ہیں اولیاء طلبہ پر زیادہ پریشر دال رہے ہیں ان کو روپنے کے لیے اسٹک ویجل رکھتے ہوئے ہیں ان کے خلاف اگر آپ اکشن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے عوام آپ کو یاد کرے گی اولیاء طلبہ آپ کو یاد کریں گے اور تعلیم کا جو ہے نظام صحیح ہوگا اور ایک خاص بات میں اور ایک خصوصی جو ہے ہماری تجویز ہے چیف نشرت صاحب سے آلنڈیا مینرٹی ویل فیر اسیوشن کے جانب سے کہ آپ نے جیو تو ایشو کیا بہت بہتر بڑا اچھا کارنامہ ہے آپ کا آپ نے جو حکامات جاری کیے آپ کی جو ہے ویڈیو کانفرنس میں بھی آپ نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں جو ہے تمام اسکول مینجمنٹ کو یہ بات کا جو انتبا دیا کہ اگر آپ حکومت کا حکامات کی پابندی نہیں کریں گے تو اس کے اوپر سخت سخت ایشن کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے موٹر اسکول بندوں کے گگاربے ہیں ان کی بھی مدد کے لیے آپ کچھ آگے سوچتے ہوئے ان کی بھی حکومت کے جانب سے اگر مالی مدد کریں گے تو وہ اسکول کے لوگ بھی اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے وہ بھی جو ہے اپنا جو ہے تھوڑا بہت ان کی سانس لیں گے ایک خصوصی بات آلی جنرل چندر سے کراہ صاحب پر انحالی میں لانا چاہوں گا تمام ارباب مدد کے لانا چاہوں گا کہ آپ نے جیو ایشو کیا بہت بہتر اب یہ آپ سے ایک تھوڑا سے ہماری ایک تجویز ہے کہ جب تک یہ مہاماری ختم نہیں ہوگی یہ جو ہے مہنگا کی مارک ختم نہیں ہوگی کوئیٹ کا معاملہ ختم نہیں ہوگا تیسری لہر بھی آنے والی ہے فنگس کا بھی معاملہ چل رہا ہے تو ایسے وقت میں چندر شکر راو صاحب سے ہماری پرسنل اپیل یہ ہے کہ کم سے کم یہ کوئیٹ ختم ہونے تک اور یہ مہاماری ختم ہونے تک یہ پریشانی کا دور ختم ہونے تک آپ کیجئے یہ کہ ہماری ایک تجویز ہے ماننا یا نا ماننا چیفنشت صاحب کے سواب دیت پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ کم از کم اس مہاماری کے دور میں آپ جو ہے فیس کا اسٹرکچر تیار کیجئے فیس کا اسٹرکچر تیار کر کے تمام اسکوز کو اس کو سرکولٹ کیجئے تاکہ یہ جو پریشان حال اولیاء طلبہ ہیں جیسے لوگ تعلیم اپنے بچوں کو دلانا چاہ رہا ہیں سکون کی سانس لیتے ہوئے اس بات کو وہ لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھئی ہمارے بچوں کی تعلیم کس طریق سے حاصل کیا جانا چاہیے اس سے ہٹ کے اور ایک بات چندر سے گراہ صاحب نے کہنا چاہوں گا اسکول کا فیس کا اسٹرکچر ہے اگر آپ اسٹرکچر تائے کرتے ہوئے تمام اسکوز کو سرکولٹ جاری کریں گے وہ بھی ہم ہمیشہ کے لیے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے یہ جب تک مہاماری چلے گی جب تک جو ہے بیروزگاری کا دور چلے گا جب تک جو ہے پریشان حال لوگ جو فاصل کرتے ہیں جیدوگار ہیں مجھور ہیں جب تک تو کم سے کم ایک فیس کا اسٹرکچر تیار کرتے ہوئے تمام اسکوز لوگ کی اس بات کی حضائی جاری کریں گے یہ مہاماری ختم ملنیت ہے کہ اسی انداز میں جو گورنمنٹ نے اسٹرکچر تیار کر رہا اس سے فیس اگر اضلو ہوں گے تو یقیناً تلنگانہ کی عام ہمیشہ آپ کو اچھے تاریخ سے یاد کریں گے آپ کو دعا بھی دے گی اور ایک آخری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی جو کمر توڑ مہنگائی بڑھ چکی ہے اس کے اوپر بھی آلی جناب چندر شکر رہا صاحب آپ کو اس کے اوپر جو غور و خور کرنا چاہیے سیویل سپلائیز کے جو ہے عیدہ دوروں سے بات چیز کرتے ہوئے آج جو تین مہینے پہلے تیل جو ہے پانچ لیٹر کا تیل پانچ سو باوین وینو روپے تھا آج مجھے بڑی حیرت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کی خیمت گیارہ سو بارہ سو روپے ہو گئی ہے پیٹرول کی خیمت ایک سو پانچ روپے ہو گئی ہے گیس سیلینڈر کی خیمت بڑھ چکی ہے تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے آپ کے ہمارے حیرت علیزی شیف میسٹر صاحب سے ہم یہ بات کا جو ہے اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ ایک ہمدردانہ دل رکھتے ہیں ایک اچھا دل رکھتے ہوئے آپ جو عوام کے خدمت کا جازبہ آپ کے آپ میں ہے اور سنینر تلانگانہ کا خواب کو اگر آپ کو پورا کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہوا ہے آنے والے الیکشن بھی ہیں تو ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے سنینر تلانگانہ کو خواب کو جو ہے پورا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہمارے حردی دیس چندر سے کرو صاحب ہماری تداریز پر غور کرتے ہوئے فیس اسٹیچر بنائیے تمام اسکولوں پر جو لوگ آپ کے ایکامات کے بہوجود بھی اگر فیس زیادہ اصول کر رہے ہیں تو ایک اسٹک ویجل رکھتے ہوئے آپ ایسے اسکول کے انتظامیہ کے خلاف ایکشن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقینا دلانگانہ کی عوام آپ کو بہت زمانے تک یاد کرے گی اور اس بات کا بھی ہم کو ثوبت ملے گا کہ آپ کے ہمارے بچوں کی تعلیم میں بھی دلچسپ بھی رکھتے ہیں غریبوں کی مدد میں بھی دلچسپ بھی رکھتے ہیں فاخر خشی کی سر جنزی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لئے بھی زیادہ سے زیادہ سہولت میں پہنچاتے ہوئے کچھ پیکش کا انتظام کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ یہ ٹیچر جو ہے جن کی نوکریاں جا چکی ہیں ٹیچر وہ بھی فاخر خشی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک پیکش کا اگر آپ اعلان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو ہے نیک نامی ہو گئی اور حکومت کی بھی جو ہے بہت بڑی نیک نامی ہو گئی